السلام علیکم ویلکم ٹو ڈیلیشیس فوڈ بائی ساریہ شہید امید ہے ہم سب خیرے سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے خوش و خور و معباد رکھے اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ریسپیس پسند آ رہی ہیں اور آج ایک مزیدار ڈیلیشی یامیلیشی ریسپی آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں فلافل جو کے کرائب اگ ڈیش ہے ریسپی کو نو ڈاون کرنے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کریں کمینٹ کریں اور ویڈیو کوئنٹ تک دیکھیں تاکہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں جو آپ کو بتاؤں گی اس سے آپ فائدہ اٹھا سکیں تو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں فلافل کو بنانے کے لیے جن انگیدنس کی ضرورت ہے اس کو نو ڈاون کر لیں میں نے ایک پاول لے لیا چنے کا اس کو بوائل کر کے میں نے رکھ لیا ہے لیسن تین سے چار دو سے تین ہری مرچے نمک آتھا چمچ میں نے بیکنگ پاورڈر اور ایک بنچ میں نے ہرا دھنیا کا لے لیا جس کو میں نے اسنا کارڈ کے رکھ لیا ہے سب سے پہلے ہم گرائنڈر میں ہرا دھنیا لیسن ہری مرچے تھوڑا سا نمک دال کے اس کو گرائنڈ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ دیکھیں میں نے گرائنڈ کر لیا اور اب میں اس میں ڈالنے جا رہی ہوں چنے اور اب میں چنوں کو گرائنڈ کروں گی بلکل ہم نے باریک نہیں پیسنا تھوڑا سا ہم نے تھک رکھنا ہے یہ ایسے نظر آ رہا ہے اب اب میں نے اس میں ڈال دیا بیکنگ پاورڈر بیکنگ پاورڈر ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں اور اگر اس کی ٹکیاں بن رہی ہیں تو پھر آپ اس کو ٹرائے کریں گے بنا کر یہ دیکھیں اس کی ٹکیاں بن رہی ہیں لیکن اس کو وہ جب اگر آپ فرائے کریں گے تو یہ ٹوٹ سکتے ہیں اس لئے میں نے ایک سلائس بریٹ کا یعنی بریٹ کم بنا کر اس کو ایڈ کر لیا اب یہ ہوگا کہ ٹکیاں جو ہیں ہماری وہ جو فلافل ہے وہ ٹوٹیں گے نہیں ہم نے پین میں آئل ڈال لیا اور اس کو میڈیم آنچ پہ آپ نے اس کو گرم کرنا ہے اور پھر ہم اس میں ساری ٹکیاں بنا کر اپنے فلافل بنا کر آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے اور ساسا چیک کرتے جائے گا کیونکہ ہمارا آل ڈی جو ہے سب چیزیں کوکڈ ہیں جو چینے ہیں وہ بائلڈ ہیں اس لئے یہ بہت جلدی کوک ہو جاتی ہے یہ کرسپی سی بنتی ہے جیسے دیکھیں میں بیناری ساسا اور ساسا میں دیکھ ٹرن بھی کر رہی ہوں ایک سیٹ براؤن ہو گئی تو ساسا ہی میں نے اس کو چینج کر دیا اس طرح آپ فلافل بناتے جائیں اور ساسا اس کو جیسے وہ براؤن ہو جائے اب اس کو ٹرن کرتے جائیں اس طرح سارے مٹیریل کے میں نے بنا لی فلافل یہ کرسپی بھی ہے اور اس میں ہرا دھنیا ہے گارلک کا فریور بہت زبردست اس میں بنتا ہے آپ ضرور ٹرائے کریں ہمیں پیٹی شاوٹ کر کے دکھاتی ہوں اور یہ دیکھیں جیسے زبردست ہماری فلافل تیار ہو گئی ہے آپ اس کے ساتھ ہری دھینی کی چٹی بنا لیں کیچپ یا کوئی ویڈیو ساس آپ کو پسند ہے آپ اس کو ضرور اس کو ٹرائے کریں مزدار ڈیلیشیس کرسپی فلافل آئی ہوپ کہ آپ کو میری ریسی پی پسند آئی ہوگی اور اگر میری ریسی پی پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کریں کمینٹ کریں اپنا بہت خیال رکھے گا ٹیک کیور افیر سیلف اللہ حافظ ہمم یامی